اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جتنے احکامات ہماری طرف نازل کیے گئے ہیں ہمیں بتائے گئے ہیں وہ انسان کی فطرت اس کی طبیعت کے مطابق ہیں اب اگر ہم انسان کی طبیعت دیکھیں تو تین طرح کی طبیعتیں عموماً ہوتی ہیں بعض وہ افراد ہوتے ہیں جو بس حکم کی فوراً پیروی کر لیتے ہیں مزید انہیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی کچھ وہ افراد ہوتے ہیں جو کسی انام کی لالچ کی وجہ سے عمل کرتے ہیں تو ان کے لئے بہت سارے فضائل ذکر کیے گئے قرآن و حدیث میں اور کچھ وہ افراد ہوتے ہیں جو کسی عذاب اور سجا کے خوف کی وجہ سے عمل کی طرف اپنے آپ کو مائل کرتے ہیں تو ان کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدات کا بھی ذکر فرمایا انہی وعیدات میں سے جو شخص نماز کے حوالے سے سستی کا شکار ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے صدقات کو قبول کرنے کی راہ میں صرف یہ بات رکاوٹ بندی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاتًا إِلَّا وَهُمْ كُسَالَا اور وہ نماز ادا نہیں کرتے لیکن انتہائی سستی کے ساتھ تو دیکھیں جو شخص سستی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کے صدقات بھی قبول نہیں ہوتے اسی طرح جو لوگ نماز کے حوالے سے اس کے بارے میں مزید کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا فَوَيْلُ لِلْمُصُلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے سلسلے میں کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں اور اسی آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وَيْل جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے اور اس کی سختی اور گرمی اتنی زیادہ شدید ہے کہ خود جہنم بھی اسے پناہ مانتی ہے تو یہ وائل جو ہے بے نمازیوں کے لیے ہے اسی طرح ایک آیت مبارکم اللہ تعالی نے بے نمازیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کے بعد کچھ ایسے نامراد لوگ پیدا ہوئے کہ جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور اپنی نازائش خواہشات کی پیروی کرتے ہیں عن قریب وہ انتہائی دردناک عذاب سے ملنے والے ہیں غی جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے اور اس وادی میں ایک کمہ ہے کہ یہ انتہائی گہری وادی ہے اور جب جہنم تھوڑا تھنڈا ہونے کی طرف آتا ہے یا اس کی گرمی کم ہونے کی طرف ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کمہ کو کھول دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ مزید بھڑکنے لگ جاتی ہے جہنم